السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلى آلیکہ وآصحابی نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفعول کے تین مطلب تھے تین مقاصد تھے ان میں سے دو کا مقاصد کا بیان پیچھے گذر چکا ایک کا تھا جو مفعول کے حضف کا اور دوسرا جو تھا مقدم و مؤخر کرنے کا تیسرا جو مقصد ہے اب یہاں پر بیان کر رہے ہیں وَتَقْدِيمُ بَعْزِ مَعْمُولَاتِ هِي عَلَى بَعْزٍ یعنی فیل کے جو باز معمولات تقدیم و بازو معمولاتی فیل کے باز معمولات کا باز پر تقدیم جب باز معمولات باز پر مقدم ہوتے ہیں ایسا ہوتا کہ مفعول مقدم ہے فیل کا فیل کا معمول ایک فائل بھی ہے فیل کا معمول مفعول فی بھی ہے مفعول لہو بھی ہے ظرف بھی ہے تو فیل کے باز معمولات میں سے باز ایک دوسرے پر کیا ہوتے ہیں تقدیم کے مستحق ہوتے ہیں یہ نہیں کہ سب کو ایک ساتھ لے آنگے ایک سال لا بھی نہیں سکتے سب کو تو کوئی نہ کوئی وجہ ترجیح نہ ہونے چاہیے کسی کو مقدم کرنے کی وَتَقْدِيمُ بَعْدِ مَعْمُولَاتِ عَلَى بَعْدٍ اور فَحِلْ کے بعض معمولات کی بعض پر تقدیم کیوں ہوتی ہے لِأَنَّ أَسْلَهُ اَتْتَقْدِيمُ کیونکہ اس کی اصل کیا ہے مقدم ہونا ہی ہے یعنی اس بعض کا مقدم ہونے کی اصل مقدم ہی ہے اور اس سے عدول کرنے کا کوئی موجب اور کوئی سبب بھی نہیں ہے اگر کوئی سبب ہے عدول کرنے کا تو الگ بات ہے لیکن جب تک کوئی سبب نہ ہو تو اصل اس کا حق یہ ہے کہ اس کو وہاں پر رکھا جائیں عدول کا کوئی سبب اگر پایا جائیں تو عدول کریں گے تو وَلَا مُقْتَضَ لِلْعُدُولِ اور اس سے کوئی عدول کا کوئی مقتضا ہے بھی نہیں تو لہذا اس اصل سے عدول نہیں کیا جائے گا جیسے کہ فائل فائل کیا ہے اصل فائل میں یہ ہے کہ وہ فیل سے متصل ہو اور اپنے تمام معمولات پر مقدم ہو یہ تو اصل ہے لیکن اگر کوئی مقتضا پایا جائے عدول کا تو فائل سے فیل پہلے مفہول بھی لی آتی جیسے کہ فائل جیسے زاربہ زیدن عمرن میں تو یہاں پر زاربہ جو ہے یہ فیل ہے اور اس کا معمول جو ہے زید ہے اس کی تقدیم یہ ہے مقدم ہے مقدم کیا گیا عمر پر کیونکہ اصل جو ہے یہ ہے کہ فائل فیل سے متصل ہو اور عدول کا کوئی مقتضا بھی نہیں ہے اسی طرح والمفہول الاول اسی طرح مفہول اول کا مقدم ہونا آتائیتو کے باب میں آتائیتو کے باب میں مفہول اول کی تقدیم جیسے آتائیتو زیدن درحمن تو زیدن یہ مفہول اول ہے اور درحمن کیا یہ تو اصل کیا ہے اب مفہول اول کی تقدیم ضروری ہے کیوں کہ یہ بھی مانوی طور سے ایک طرح سے فائل ہوتا ہے ایک طرح سے کیا ہوتا یہ فائل ہوتا ہے کیونکہ اصل میں یہ دونوں مقتضا خبر ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں مقتضا خبر ہوتے نہیں پھر ان کو مفہول بنایا جاتا ہے تو اصل میں ایک اعتبار سے یہ کیا ہوتا ہے مانوی طور پر کیا ہوتا ہے یہ مفہول اول فائل ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا لینے کی صلاحیت ہوتی ہے لینے والا ہوتا ہے آتائیتو زیدن درحمن میں نے زید کو دیا تو زید لینے والا ہوا اور کس کو لے رہا ہے درحمن کو تو لینے والا اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ مانوی اعتبار سے فائل ہے اور فائل کا حق یہ ہے کہ لفظی اعتبار سے ہو تو وہ تقدیم کا تقادہ کرتا ہے مانوی اعتبار سے ہو تو بھی کیا ہے وہ تقدیم کا تقادہ کرے گا لہذا آتائیتو کہ دونوں مفہولوں میں سے پہلے مفہول کو مقدم کرنا ضروری ہوگا کیونکہ یہ بھی ایک اعتبار سے مانوی طور پر فائل ہوتا ہے او لینہ ذکرہ اہم یا اس لیے ذکر کیا جاتا ہے مفہول کو یا مفہول کو بہت صورتوں میں مقدم کر دیا جاتا ہے بعض چیزوں کو فائل پر مقدم کر دیتے ہیں یا اس وجہ سے کہ اس کا ذکر اہم ہونے کی وجہ سے بعض اس چیز کو ذکر کو مقدم کیا گیا اس لیے کہ اس کا ذکر اہم ہونے کی وجہ سے اندلہ اس کا ذکر مقصود ہے جیسے ایک آدمی ہے لوگوں کا بہت زیادہ صدا آتا ہے بڑے بڑے لوگوں سے اس کے رابطے ہیں تو اس کو کچھ تقلیب بھی نہیں پہچا سکتا اگر کئی شکایت کریں گے تو اس کی سامنے والے کو کہیں جیل میں ڈال دیے جائیں اب یہ ہر طرح سے پورا محلہ اس سے پریشان ہے اچانک اچانک ایک آدمی آیا اس نے اس کو قتل کر دیا اب جو ہے مقصد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ زیادہ نے قتل کیا یا زیادہ بکر نے قتل کیا مقصد یہ ہے کہ وہ خارجی قتل ہو گیا ہاں خارجی قتل ہو گیا یہ بتانا مقصود ہے کہ ارے وہ قتل ہو گیا فلاں تو اصل اس کا لانا مقصود تھا یہاں پہلے اس کو لائے گا ہے مقصود یہ تھا کہ یہ آدمی چلا جائے دنیا سے چاہے وہ مارنے والا زیادہ کے بکر ہو اس سے کوئی مطلب نہیں مر گیا وہ راحت مل گئی سب کو اس لیے کہ اہم جو ہے وہ قتل خارجی پر قتل کا واقعہ ہوناتا ہے تاکہ سارے لوگ اس سے عیزہ سے تقلیف آزا ہو جائیں کہ آزاد ہو جائیں خواہ وہ کوئی زیادہ مارنے والا ہو یا بکر ماننے والا ہو جیسے کہ اس کا ذکر اہم ہو جیسے قتل خارجی یا فلانن خارجی کو فلان نے قتل کر دیا تو یہ خارجی کا ذکر اہم تھا اس لیے اس کو جو ہے مقدم کر دیا گیا اس کے فائل فلان پر سمجھا گیا نہیں یا اس لیے مقدم کر دیا جاتا ہے کیونکہ اگر مؤخر کرنے میں ایک طرح سے معنی کے بیان کرنے میں خلل واقع ہو جاتا معنی کے بیان کرنے میں کیا ہوتا یعنی اگر ہم اس کو مؤخر کر دیتے تو ایدی صورت میں جو متقلم کے جو مراد ہوتی وہ کوئی دوسرا اور سمجھ لیتا وہ متقلم کے مراد کے خلاف چلا جاتا جیسے کہ یہاں پر ایک مثال دیکھیں لینہ فی تاخیر اخرالن بھی بیان المانہ اس لیے کہ مؤخر کرنے میں ایک طرح سے معنی میں خلل معنی کو بیان کرنے میں خلل واقع ہوتا اس لیے مقدم کر دیا جاتا ہے جیسے کہا جائے ایک مومن مرد نے کہا ایک مرد نے کہا مومن مرد نے کہا جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا کس سے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ لوگ تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں تمہیں قدل کرنے کا تمہیں نے اسے مارا ہے اس لیے آپ یہاں سے نکل جائیے اور چلے جائیے کہیں دور کو اب یہاں پر دیکھیں یہاں ایک مرد ہے اس کی صفت بہن کی گئی ایک تو صفت یہ ہے کہ رجل کی صفت بہن کی گئی تین ایک تو وہ مومن ہے دوسری یہ کہ وہ آلِ فیرون سے ہے اور تیسرا یہ کہ وہ اپنے ایمان کو چھپا رہا ہے کیا ہے وہ پہلے والے وصف کو یہاں مقدم کیا گیا مومن کو کیونکہ یہ اشرف سب سے عفضل تھا اور دوسرے والے کونسا آلِ فیرون کو مقدم کیا گیا تیسرے پر صحیحے اب کہہ رہے ہیں کہ اگر اگر اسے آلِ فیرون سے مؤخر کر دیا جاتا کس کو دوسرے والے کو سمجھا رہا نہیں دوسرے والا کون ہے من آلِ فیرون یہ کہا جاتا اس طرح سے اگر کہا جاتا اور دوسرے والے کو مؤخر کر دیا جاتا تیسرے والے سے تو اب ایسی صورت میں جو ہوتا کہ وہ گویا کہ اپنے ایمان کو آلِ فیرون سے چھپا آنی آلِ فیرون کا آلِ فیرون میں سے جو اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا صحیح نہیں تو فَإِنَّوْ لَوْخِرَ اگر اسے مؤخر کر دیا جاتا آلِ فیرون سے اور یوں کہا جاتا يَكْتُمِ ایمانَهُ لَتَوَهَمَا أَنَّهُ مِنْسِلَتِ يَكْتُمُ تو اب یہ وہم ہوتا کہ یہ يَكْتُمُو سے ملنے ملا ہوا ہے يَكْتُمُو سے يَكْتُمُو سے ملا ہوا ہے یعنی اب یہ مراد ہوتی کیا مقصود ہوتا کہ یہ وہم ہوتا کہ آلِ فیرون جو ہے یہ يَكْتُمُو سے ملا ہوا ہے اور یہ مراد نہیں ہوتی تو اب یہ سمجھنا نیاتا کہ وہ مرد جو آلِ فیرون سے تھا کیا مطلب نکل کے آتا یہاں تو یہ کہا آلِ فیرون کے ایک مرد نے کہا جو اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا یہ کہنا چاہنا تھا آلِ اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا لیکن اگر یہاں کہتے خَآلَ رَجُلٌ ایک مرد نے کہا آلِ فیرون سے جو اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا اب یہ نکل کے آتا کہ آلِ فیرون سے اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا پتہ نہیں آلِ فیرون سے تھا کیا ہی تھا وہ سنوے آیا ادھر اگر مؤخر کرتے تو یہ محفوم نکلتا ایک ایسے آدمی نے کہا یَكْتُمْ ایمانُ هُمْ مِن آلِ فیرون جو اپنے ایمان کو آل فیرون سے چھپا رہا تھا یہ نکل کے آتا لیکن یہ ثابت نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ آدمی بھی آل فیرون سے تھا یہ ثابت نہیں ہو پاتا حالانکہ ثابت کیا کرنا مقصود ہے یہ آمر آل فیرون کے ایک مرد نے کہا جو اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا اور اگر اس کو معاخر کر دے تو یہ ہوتا ایک مرد نے کہا جو آل فیرون سے اپنی ایمان کو چھپا رہا تھا یعنی وہ ہو سکتا تھا کہ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا یہ ہو سکتا تھا وہیں جبکہ یہ بتانا مقصود نہیں ہے بتانا مقصود یہ ہے کہ وہ آدمی بھی آل فیرون سے تھا تو یہ آدمی بھی آل فیرون سے تھا حالانکہ اگر اس کو معخر کر کے یہ کرتے جبکہ یہ مقصود بیان کرنے کا نہیں تھا تو اس لئے اس کو کیا کر دیا گیا مقدم کر دیا گیا اور معخر کرنے میں کیا ہو جاتا معنی میں خلل واقع ہو جاتا اس لئے اگر اسے معخر کر رہا تھا آل فیرون سے تو یہ وہم ہوتا کہ وہ اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا وہم ہوتا یہ آل فیرون سے معخر کر دیا جاتا آل فیرون کو کس سے یکتم ایمان ہے اسے تو یہ وہم ہوتا کہ یکتمو سے ملا ہوا ہے فلا یوفامو انہو منو تو یہ نہیں سمجھا جاتا کہ وہ انہی میں سے ہے کیا ہے یہ نہیں سمجھا جاتا کہ وہ انہی میں سے ہے بلکہ کیا سمجھ میں آتا کہ وہ اپنے ایمان چھپا رہا تھا بس اتنا سمجھ میں آتا ہوں حالکہ یہ مراد یہاں پر نہیں تھی او بتناسب یا تناسب یا فواصل کی ریایت کے لئے بھی کیا کر دیا جاتا ہے تقدیم و تاخیر کر دی جاتی ہے یعنی کیا کرتے ہیں بعض معامولات کو بعض پر مقدم کر دیتے ہیں جیسے کہ فائل پر جار مجرور اور مفہول کو مقدم کر دیا جاتا ہے کس کے لئے بتناسب یعنی مقدم کر دیا جاتا ہے تناسب مناسبت کی اعتبار سے جیسے کہ ریایت فاصلہ فاصلوں کی ریایت کرنے کے لئے یعنی سجا کی ریایت کرنے کے لئے جیسے کہ قرآن پاک میں آیا فاؤ جیسا فی نفسی خیفت موسی اور انہوں نے احساس کیا اپنے دل میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں کچھ خوب محسوس کیا یعنی اب یہاں پر دیکھیں فاؤ جیسا فی نفسی خیفت موسی فی نفسی جار مجرور ہے اور موسیٰ جو ہے اس کا فائل ہے کیا ہے موسیٰ فائل ہے لیکن یہ بعض معمولات کو بعض پر مقدم کر دیا گیا یعنی فائل پر مقدم کر دیا گیا اور کیوں کر دیا گیا سجا کی ریایت کرنے کے لئے کیونکہ آگے جو عوایت آ رہی ہے وہ علیہ مقصورہ پر ختم ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے یہ سارے جو ہیں علی پر ختم ہو رہا ہے اب اگر اس کو مقدم کر دیتے فاؤ جیسا موسیٰ فی نفسی خیفتا تو الٹا ہو جاتا اور سجا کی ریایت نہیں ہو پاتی اور بھی تناسب یا تناسب کے اعتبار سے جو ہے جیسے فاصلے کے ریایت کے لئے جو ہے تقدیم و تاخر کر دی جاتی ہے جیسے فاؤ جیسا فی نفسی خیفتا موسیٰ اب بیان فرماتے ہیں قصر تھوڑا سا پڑھ لیں قالا رجل مومن ایک مومن مرد نے کہا آل فیرون کے ایک مرد مومن مرد نے کہا جو اپنی ایمان کو چھپا رہا تھا اور فاؤ جیسا تو احساس کیا پیدا ہوا ان کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کچھ خوف پیدا ہوا چلے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم